اسلام علیکم ایسے ڈاکٹر فوزیا بروز پڑھ رہے ہوں اس میں جو ہے وہ یہ یوز کرائی جاتی ہے اس کا لوکل یوز دیکھیں تو یہ ہمارے پاس جو ہے وہ ڈیورنگ سرجری جب کیٹریک کی سرجری ہوتی ہے آنکھ کے لیے اس کے اندر آپ کے پاس یوز کرائی جاتی ہے سائٹ ایفیکس پر ہم بات کر لیتے ہیں اس کے اندر جو ہے وہ نوزی ہو سکتا ہے وومٹنگ ہو سکتی ہے آپ پولٹی محسوس ہو سکتی ہے یا پھر جو ہے وہ آپ کے پاس ٹمک پین ہو سکتا ہے اپی گیسٹریم جو ہوتا ہے آپ کا اس کے اندر ڈسکمفرٹ ہو سکتا ہے فلیچلنس کا مسئلہ ہو سکتا ہے قبض کا مسئلہ ہو سکتا ہے آپ کو موشن کا انساب کا مسئلہ ہو سکتا ہے جی آئی بلیڈنگ کا یہ سارے جو ہیں وہ آپ کو اس کے سائٹ ایفیکس ہو سکتے ہیں سینس پر دیکھیں سائٹ ایفیکس تو اس کے پاس جو آپ کو ڈیزینس فیل ہو سکتی ہے سر میں درد ہو سکتا ہے نین نہ آنے کی شکایت ہو سکتی ہے irritability ہو سکتی ہے آنکھوں میں جو ہے وہ blurring ہو سکتی ہے اور cramps پڑھ سکتے ہیں آپ کے پاس جو ہے وہ depression ہو سکتا ہے یہ ساری چیز ہو سکتی ہیں allergic reaction کے اندر skin rash ہو سکتی ایچنگ ہو سکتی ہے counter indication پہ بات کر لیتے ہیں کہ کس کو نہیں دی جا سکتی known hypersensitivity or artificial D کی یا پھر ہمارے پاس جو ہے وہ children جو چھوٹے ہوتے ہیں 6 سال سے اندر ہوتے ہیں ان کو نہیں دے سکتے pregnancy 3 trimester میں نہیں دے سکتے ہیں lactation جو breastfeeding کراتی ہیں ان کو نہیں دے سکتے ہیں drug interaction وہ دیکھ لیتے ہیں آپ کے پاس اگر جو anti hypertensive drug کے ساتھ دیا جائے تو اس کے جو آپ کے actions ہوتے ہیں ان کو weak کر دیتا ہے یہ ساری تھی information about artificial اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی تو لائک کر دیجئے گا share کر دیجئے گا subscribe کر دیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میلو آفیس ملتے ہیں نیکس ویڈیو slam نیکس ویڈیو